رمضان المبارک دے مہینے دے اندر پندہ دنوں نے عبادت دے اندر آنڈا ہے تیر رات نو قیام اللہل دے اندر یعنی قرآن پاک دیاں تلاوتاں قرآتاں سندا ہے تراوی بھی اللہ دے اندر والا اتھ بن کے اللہ دے دربار جکھڑا ہوئی دا ہے دنوں بھی اللہ دی رضاوستے وقت گزرے دا ہے تیر رات نو بھی اپنا آرام قربان کر کے کئی دی رضاوستے کھلو تا بولو اسے وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من کاما جسو بندے نے رات نو قیام کی دا ہے اللہ دے قرآن نو سندا کھلو تا ہے سندا سندا ولدو سہری تہیم ہو گیا ہے اتھے تا اج ملہ میاں نے اٹھا تیریا دا جگرہ کرے دیا اللہ دے قرآن تیادا ہے جسو بندے نے قاما ساری رات قیام دے اندر گزار دیتا ہے جیڑا ہے جا اللہ دے عبادت اندر آپ نے ساری رات قیام دے اندر گزار دیتا ہے او دوال سہری تہیم آگئی دا ہے جا دا مومن موائد مسلمان سہری خامن بندہ ہے اللہ دے قسم اللہ دے پاک پیغمبر فرمادہ ہے ان اللہ ہمان بنا اکتا ہو یو صلونا للمساہیرین یہ جا دا جدہ ساری پیا کرے دا ہوں گا ہے جے تو یہ کھانٹا رانگا ہے اوہ تو ہی اللہ دے پیرستے دے اٹھے ترود سلام بھیجے تیرا بیس اوہ تو ہی اللہ دے پاک پیغمبر فرمادہ ہے اللہ نے آٹھ دروازے جنہ دے پرائیل انہاں اٹھا دروازے ہم دا صدر دروازہ جڑا ہے اوہ دانائے باب رہیال اوہ دروازہ جڑا ہے اللہ نے سپیشل روز دارہ باستے کھولنا ہے جدہ میرے محمد امتی روز دار انہاں نے اس دروازے جڑا کرنا ہے اللہ نے دروازہ باگ کردینا ہے تیلہ نے کرنا ہے اے جمعہ دروازہ میں سرے محمد امتی روز دارہ باستے کھولے آوا اوہ دی خونسور تھی وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ اس نے آخر سپیشل جو بنایا ہے امتحاضی طورتے جو بنایا ہے تو وہ دے کمالات خونسور تھی امتحال اللہ ہی جانا سکتا ہے لہذا اللہ پان فرما دائیں جس موقع دے میرے محمد امت روز دار مددی مولین مسلمانہ نے آورا ہے دوسرے ہر پیغمبر دے منن والے ایمان دارہ دے عمال دا بدلاؤ اللہ نے فیرستے انواں کھرائیں انہاں نے لپاں پھر پھر کے دے دیو انہاں جنت فلانے تروازے جو داخل کر دیو انہاں جنت فلانہ علاقہ دے دیو مگر جبا میرے محمد امت روز دار دے نمت رہا ہے اللہ نے فیرستے انواں کھرائیں پاسے ہر جاؤ اصاں بولی وانا اجزا بھی اس جنتے روزہ میرے محمد امت رکھے آگا میں اللہ کا دل کرنا ہے کہ بدلہ دیم اللہ اپنے حق دالے نو دے دیو ایک روایہ کے اندر آمد ہے اصاں بولی وانا اجزا بھی اللہ فرمان دے جسو دندے نے نمار پڑھی آئے او تا بدلہ اللہ فضلال پہ آگے دینا ہے کس نے کوئی نہیں کیتا کم کیتا ہے اصر اللہ کریم اپنی رحمت تا بدلہ پہ آگے دینا ہے جس نے کہیں کریم مومن یا طالب المصاف ہے میں تاری چکا رہی ہیں او تا اللہ کریم رحمت تا بدلہ پہ آگے دینا ہے جدا مومن موائد مسلمان محمد امت روزہ داردان پر آمد ہے اللہ دے پاک پڑھ 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 فرمان دے ہوئے اللہ کریم اپنے سامنے آج آمد آئے اللہ فرمان دا آنا آج دی نیلی جدا تو روزہ میری رضا واسطے رکھے آگا ہے او یا راب او دے بدلے دے کہ میں رب نو پسند کر رہا اللہ فرمان دے ہوئے ایڈا سونا تو کام کیتا ہے جو ایڈے بدلے کہ میں نو تو اپنے کو رہا کر رہا ہے میری ذات بدلے جا گئے اسے واسطے اللہ دا قرآن فرمان دا آئے جدا مومن بندہ کوئی تھوڑے تو تھوڑا عمل کریں دا آئے مہمان کدھی کدھی بندے دے ہوئے دھتے آن دنے تو کوئی نہیں دھکڑا لہذا ایڈا مہمان جدا سال دے بعد مسلمان دے گوئے دھتے آیا ہے آمان بھالا دے یارا مندرے خات پورا کر رہا ہے تائیں ادھنے ہوئے نوہ سانے رہا ہے تائیں تھرنے ہوئے نوہ تانے رہا تیرے بلدے مردیان والا دروازہ کھول کے آمان والا حتا کہ اللہ دفاع کرم پر خرمان دا آئے جدا پندہ روزہ رکھ رہا ہے میتے دے اندر خوش کی پیدا ہوئی نہیں آئے لہذا والا پندے دے موہی کیوں سنبھل پڑی آگی مجھے ہی آگے لگو میں جیئے رو دے آگنیار پڑی گندی ہوا پیانی آئے اللہ دی کا سمیں اللہ دا پاک پا غمبر فرمان دا ہے یہ جائے لوگ دار دی گل کے آمد دے موہی کیوں لیچڑی خوشبو آگی پیانی آئے کہ اس خوشبو نکسوں کے جنتیاں ہورا بھی مستویاں کلو بھی آگیاں ہورا بھی آکھنا اللہ ساہیاں سانو تھا دے حصے تاؤں جنتی بنا رہ گئے موہی چوہا ہے لکھ ہی دے خوشبو آگی پیانی دے کورا اس میمان دی عزت قدر کرنے والے دا کوئی صاحبی اللہ زائے نہیں ہوگا دے تو بھائیو اسے رمضان المبارک دے اندر اللہ دا عظیم میمان قرآن بھی آیا ہے اس بھی اٹھ جا رہا ہے اسا بھی چلا جا رہا ہے اے رمضان بھی جڑا آیا ہے اس دی عزت قدر تے شناخت جو کرائی ہے تو میرے محمد بھی شریعت نے کرائی ہے اس تو پہلے بھی یہ چانچر دا رہا ہے اس تو پہلے بھی دنیتیں مہینہ آندھا رہا ہے اے پچھلے پیغمبران دے دور نبوت جب ہی آندھا رہا ہے مگر اس نوع کے چار چاند لگائے تو میرے محمد بھی سنت نے لگائے میرے محمد مصطفیٰ نے عمل کر کے دکھایا ہے تاں دنیا انہوں پتہ لگائے کہ ایسا رمضان بھی کتنی عزت اور عظمت ہے اللہ دے دربارے مسلمان آدمی جڑا ہے بڑا خوش نصیب ہے جسنو اللہ رہے مہمان نصیب فرما دیتا ہے اس واسطے ہے جسنو عظام نہ سمجھے کرو تکلیب نہ سمجھے کرو اور خدا دی قسم ہے اللہ کریم کھاندہ ہے وہ کامن کو لوں پاک ہے وہ پیمن کو لوں ساکھ ہے وہ نہ کھاندہ ہے نہ پیندہ ہے نہ سوندہ ہے وہ ہر چیز کو لوں اللہ کریم نے اے روزے والی عبادت ایسی دیتی ہے کہ بارہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے اللہ فرمایا تھوڑی یہ میری ریز کر کے تو بھی کچھ دیر واسطے موں بند کے رکھ وہ بھی کھاندہ کو لپا کے اللہ فرما دا بارہ پندرہ گھنٹے تو بھی کھاندہ پیمنی کوئی شہر نہیں میں تھا ہمیشہ کھاندہ پیمن کو لپا کھان تو انہوں میں آخر صرف ایک دن صبح ساتھ دیکھ تو لے کے حروب آفتاب تک تو اپنے موں نوں من کے رکھ رہے جا جا کھان رہی نہ پیمرہ ہی تو موں من کے رکھ سیر میں میرے نال دی ریز تو تاپیہ پیدا کرنا ہے کیوں کہ ان کرنہ دا حکم ہے رب نے دیتا ہے اتری ریز کرو نال دی میں رب اتری عزت کروں دیسا کہ من سے پچھے جنہ کے دروادے تیرے واسطے میں اللہ پر لے کون کروں مگر اللہ پاک نے صرف دنیا نوں بکھایا ہے تو ویکھ لو اس انسان مکامن پیون اللہ بنایا ہے اے دے سامنے سموسے پہن تھڈا پانی پہا ہے روٹی پکی پہی ہے سب کچھ اے دے سامنے موجود ہے دنیا ساری اے دے سامنے کھان دی پہی ہے اے ہر کا اندے موں در ویک کے روندہ ہے آدھائے ویکو ایڈی بے ہیا قومے ہے کہ اللہ کا مہمان آیا بیٹھا ہے مہمان مومت دی بیٹھا ہے اے دنگرہ طرح چھڑا دیا ہے اے اللہ نے مہمان دی عزت دے حیاء نہیں پیا کر دا اے سارا کچھ لے کے غربی ہو دے دل دے اندر اے خیالات تو آنگے ہیں چل یار اندر کمرے جبائے کے دو خود پاڑی نے پھڑا ماں کہا ہے رو کیا پتا لگ رہا ہے کہ ایس نے پاڑی پیتا ہے یا نہیں پیتا مگر ایک دے سامن پھیر دی ہو دی نظر ویدی ہے انہا پھڑ دی ہے جبائی بیٹھا رہا کہو رہے میں اللہ دی رضا ہاتھ دیتا ہے بندہ ادنی بھی سوچ جب پیدا کرے کہ میں روزہ رکھے اللہ نے خوش کرنا